پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان پہندہ بار پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چھتر سال سے ہم ازادی منا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ ضروری ہے کہ زندہ قوم کی ایک علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ازادی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مناتے ہیں الحمدللہ ہمیں منانی چاہیے کچھ لوگوں کے جانب سے جو ہے مجھے دیکھا گیا سنا گیا کہ جی نئی جی جھنڈے نہ لہ رہے ہیں بلکہ درخت لگائیں یہ درخت ایک اپنی پہچان اپنے طور پہ ہے جھنڈہ ہماری قومی شناخت ہے ہماری اپنی پہچان ہے جب تک ہم قوم بن کے نہیں دیکھا کھائیں گے تو ہم جنڈے لاتے ہوئے جو ہے نا صرف ہم جم جو اپنے اپنے گروپوں میں اپنے اپنے جمگنڈوں میں ہی ہوں گے آج ایک بیسیت ازاد قوم کے ہم سانس لے رہے ہیں اور یہ قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جو نامعلوم ہیں اور جن کی بے تہاشا قربانیوں سے آج ہم چینکنزی گزارے ہیں ان سب کو قدرت بڑا سلام اور نہایت ہی احترام کے ساتھ ان کے لیے ہمارے دلی جذبات اللہ تعالی ان کو ان کی فیملیز کو ہمیشہ پرسکون رکھے اور اس موقع پہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں مناسب وہ کریں اور یہاں پہ جو اس وقت انگند مسائل کا شکار اس ملک ہوا پڑا اس میں اگر ہم لوگ اپنا اپنا پوزیٹیو رول کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے نکلنا کو مشکل ہے جو ہے یہ چھترس بانا جو ہے جو ہم ازادی ہے تو یہ سب کو ویسے مبارک ہو لیکن معاملہ یہ ہے یہ جو قوم بنی تھی یہ نظریہ کی بنیاد پر بنی تھی اور نظریہ جو ہے نا نظریہ کی بنیاد پر صرف دو ہی ملک وجود میں آئے ہیں ایک ازرائیل اور ایک ہام لوگ تو ہمیں اپنے مشنز اور اپنے اقدار پر جو ہے نا وہ سخت توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو جو ہے نا اس کے مطابق ٹرینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک جتنا ہیومن ریسورس ہمارا بہتر ٹرینڈ ہوگا ہماری ترقی جو ہے وہ اس طرح اتنی بہتر ہوگی آج چودہ اگست جشن ازادی کا دن ہے پوری قوم کو جشن ازادی مبارک اور میں اس دن کو سمجھتا ہوں کہ یہ اہد وفا کا دن ہے ہم اپنے ملک سے وفا کا اہد کریں اور اس ملک میں ہم محنت سے امانداری سے اپنا حصہ ڈالیں اس کی ازادی میں اور جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے اس کا حق ادا کریں ازاد ملک میں گزارے ہیں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے بے شک ہمارے ملک کو بنانے میں آج کے دن تک بہت سی قربانیاں شامل ہیں جس دن ملک کے ازاد ہوا پاکستان بنا اس دن ہماری خواتین کی بہت قربانیاں اس میں شامل ہیں جو کہ آج کے دن تک وہ قربانیاں چلتی آ رہی ہیں اس قوم کے لیے دن ہوگا کہ جو ازادی کا دن ہے اور جب اتنی قربانیاں دے کے حاصل گیا گیا تو آٹومیٹیکلی نہ صرف آپ کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بلکہ عظم کا ازار کرنا چاہیے کہ اس کو دعا دعا بخشنے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے جتنی بھی قربانیاں ہو سکے گی ہم دے اسلام علیکم میرا نام درشن سنگھ ہے اور آج 76 سارگیرہ جو چودہ بس کا دن ہے میں پورے قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جیسے کہ ہم ملک کے سطح پر آزاد ہیں لیکن ایکانومی ہماری دوسرا کے ہاتھ میں ہیں اور کئی جیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ہمیں آزاد کرنا ہے اور ہمیں محنت کرنی ہے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں آج پاکستان کا چیترانہ جو ہمیں زادی ہے اور ہم چیمبر میں سب کٹھے ہوئے اس نیت سے عہد بما کے لیے کہ ہم ملک کے لیے دن رات محنت کریں گے اور اس کی ایکانومی کو سٹرانگ رہیں گے چھتر سال سے ہم آزادی منا رہے ہیں میرے خیال میں بہت ہو گئی اب ہمیں اصل جو ہے اپنا سیلف کیتارسیز کرنا ہے اور صحیح طور پر جو معاشی مضبوط پاکستان ہمیں چاہیے اس کے لیے ہماری لیڈرشپ ہماری بزنس کمیونٹی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اپنا انپوٹ ضرور دیں گے اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ ہم دنیا میں کہیں کسی اپنے ریجنل کنٹریز میں اور کسی ملک میں کسی طریقے سے بھی کوئی خاطر خواہ اچھے حالات نہیں ہیں انشاءاللہ ہم نے معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرے زفاق پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زفال نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ تجدیدِ اہدِ وطن پاکستان زندہ باد ایمان اتحاد تنظیم یہی موٹف تھا ہمارے لیڈر کا ہمارے قائد کا محمد علی جناہ کا اور میں بھی اپنے دوستوں کو بھائیوں کو سب کو یہی کہتا ہوں کہ ہم صرف اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نہیں پکڑ سکتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سیمٹی سکس انڈپینڈنس ٹی ہے پاکستان کا اور صبح سے ہم نے لہور چیمبر میں اور اس کے بعد فیڈیشن آف پاکستان اور اب یہاں پر جس محبت اور دل جوئی کے ساتھ ہم نے کیکس کٹے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی اسی طرح ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے لائلٹی کے ساتھ ٹولرنس کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ تاکہ ہم پاکستان کو ایکنومیکلی بھی کلچرل بھی کلچرلی بھی اور باقی جتنے بھی ایسپیکس ہیں اس حوالے سے اپنے ملکوں زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائیں اگر دیکھا جائے تو دو ہزار تئیس ہے اور ہمارے جو کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں وہ ابھی ایکانومی میں اور اپنی جو جو ان کے مشنز تھے ان میں بہت آگے بڑھ چکے میں پاکستان کو بھی چاہیے گورنمنٹ کے ایسی پولیسیز بنائیں کہ جس میں ہم پاکستان کو مزید آگے زیادہ بلندیوں پر لے کے جا سکیں اور اس بات کا احساس عوام کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی جو بقا ہے وہ ہماری بقا ہے اور اس کی بقا کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جانے میں قربان کرنے کو دینا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 76 سال سے یہ ملک ازاد ہے اور ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور ہمیں سب نے مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کی فلاہ کے لیے سوچنا ہے یہ کسی ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے یہ تمام سیاسی جو ہے یعنی قدور چھوڑ کے ہمیں اس ملک کی سلامتی کے لیے کٹھے ہونا ہوگا تاجر برادری جو ہے وہ یک مشت ہے یک زبان ہے اپنے اس ملک پاکستان کے لیے جب کبھی اس ملک میں خدا نہ خواہ صاحب زلزلہ آیا سلاب آئے یا کوئی مشکل وقت آیا تو تمام تاجر برادری نے اور لہور کے رہنے والوں نے بھر چڑھ کے حصہ لیا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف آڈمی سٹاف کو قدم اٹھانا چاہیے جتنے سیاست دان جو الیکشن میں کھڑا ہو وہ پہلے ملک کے لیے کہ وہی پیسے فنڈ جمع کروائے اور یہ اعلان کرے کہ کل کو وہ اقتدار میں آ کے کوئی پروٹوکول نہیں لے گا اور یہ عوام بھی ہم تاجر اپنی ایک دن کی کمائی تمام کی تمام ملک کو جو ہے دیں گے کرزہ اتارنے کے لیے اور اس ملک کو اس مشکل وقت میں سے نکالنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے اور یہ چیز مان نہیں ہوگی تاجر اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے اور پاکستان ہے تو تاجر بھی ہیں پاکستان ہے تو تمام عوام ہے اور ہمیں جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہماری آخرت بھی صبرے گی اور انشاءاللہ دنیا بھی کہ آج کی جشن اجزادی میں ماشاءاللہ جو پیار فونڈر الائنس نے جو ہے ایک کمپین کسی لوگوں کو بولا تھا کہ آپ آئیں تو آج جمع گفیر جو ہے نا یہاں پہ کٹھا ہے اور یہ سب اس چیز کی علامہ جا ہے کہ اور چیمبر نے اپنی ایکانومی کو مضبوط کرنے میں جتنی ایفرٹ کر رکھی ہیں جو اپنے تاجروں کے لیے سنتکاروں کے لیے جو سہولتیں آسائشیں دے رکھی ہیں ان سے کافی حد تک مطمئن ہے انشاءاللہ خدمت کا جذبہ یہ جاری رہے گا اور ہم اپنے پاکستان کے لیے جتنی سی جساعت تک بھی اس کی بہتری کے لیے جانا چاہیں گے اس کی قربانیوں کو ہم اپنی ازادی کی نعمل بدل کوئی قیمت نہیں دے سکتے لیکن جتنی بھی ہو سکے گی ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس نعمت کو جو ہے اپنے ساتھ مستقل کریں گے اپنی نسلوں کے لیے مستقل کریں گے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں ہماری جاری رہیں دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے